موسیقی 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 بہت ہی مزید کے بنتے ہیں بڑے کرسپی سے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بلکل چکن پیٹیز والا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہم بریٹ کے اندر بنائیں گے یہ دیکھیں ہلکا سا ہم نے سوتے کر لیا فلیم ہم نے بلکل میڈیم رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک کپ تقریباً ڈیڑھ سو گرام چکن بوائل کر کے اس کو بلکل باریک ریشے کی طرح باریک باریک ہم نے اس کو توڑ لی ہے اس طرح سے اب ہم اس کو اس میں آٹ کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو بھی سوتے کریں گے نمک آٹ کریں اس کے اندر بہت زیادہ سپائسز نہیں جائیں گے سویا سوس آٹ کر رہی ہوں اس کے اندر میں اور ہاف ٹی سپون تقریباً بلک پیپر اس میں آٹ کر رہی ہوں اس کے اندر آپ چاہیں تو کرش والی بھی ڈال سکتے ہیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون میرے پاس کون فلور تھا اور اس کو میں نے دودھ کے اندر کر لی اس کو گھول لیا ہے اور اس کو ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے ہم اس کے اندر ایک سے ڈیوڑھ منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے تاکہ دودھ کا جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ بلکل لپٹ جائے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا چکن پیٹیز کے اندر کا جو اس کے اندر کا جو فلنگ ہوتی ہے وہ بلکل لپٹی لپٹی ہوتی ہے اور باریک ریشہ ہوتا ہے اور بلکل سوفٹ سی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح تیار ہو جاتی ہے بلکل سوفٹ سی تیار ہو جائے گی اس میں آپ چاہیں تو بعد میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ چکن چیز پیٹیز ہو جائیں گے لیکن ابھی میں صرف چکن پیٹیز بنا رہی ہوں دیکھیں بریڈ پرام ہے ایک انڈا گھولا ایک میں نے انڈا لیا ہوا اس کو توڑ کے اس میں تھوڑا سا ملک ایٹ کر لیا تھا اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہے اب یہ کسی بھی آپ کٹر سے گلاس سے کسی بھی چیز سے آپ اس طرح سے گول کٹنگ کر لیں اس کی دیکھیں اس طرح سے ہم کٹنگ کر کے رکھ لیں گے اس کی اور ہم اس کے اندر اس کی بیٹر لگائیں گے اندر فل کریں گے بہت زیادہ نہیں بھریں گے ورنہoprov کھول جاتی ہے اندر سے سید سے نکلنے لگتا ہے بت اتنا بیٹر اس کے اندر فل کریں کہ آرام سے بند ہو جائے اس طرح سے بہت زیادہ بریس نہیں کریں گے ہلکہ ہلکہ اس طرح کرلے اور اسھ میں ڈپ کریں گے آرام سے بلکھول بتاکہ کھل کے لا風 اس کو نکلیں بہت آرام سے اس کو ڈپ کر لیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد فول کرلیں گے سائٹوں سے بھی کر لیں تاکہ جو ہے نا پاہر اس کی فلنگ نہ نکلے اچھے سے ہلکا سا پریس کر دیں گے تاکہ اگر اس کے اندر ایر آگئی ہے تو وہ نکل جائے اس کو آپ ایسے بنا کر اور فریز کر لیں جب اس کو آپ کو سرف کرنا ہو اس کو آپ فرائی کریں ہلکا ہلکا اس طرح پریس کر لیں گے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں ہم نے اس طرح سارے کر لیں ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اب ہم اس کو میڈیم فلیم میں اس کو ہم فرائی کریں گے بہت زیادہ ہائی فلیم میں نہیں کریں گے ورنہ کلر بہت دارک ہو جاتا ایک دم سے تھوڑا سا آئیل گرم کر کے اس کو میڈیم فلیم پہ کیا ہوا ہے میں نے پہلے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈالا ہے تاکہ جو نا اس کا کلر بلکل گولڈن براؤن کلر آئے دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہمارے چکن بریڈ پیٹیز تیار ہو چکے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے انسٹاگرام ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں